موسیقی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور شکر بھی صرف اللہ کے لئے ہیں فیصلے اصلاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور زمین پر فیصلے انسان کرتے نظر آتے ہیں سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ آیا ایک ایسے مسئلے میں جس میں پچیس سال عدالتوں کی نظر ہو گئے ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا دوہزار دس میں اور پھر سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ داخل کیا گیا اور سپریم کورٹ نے آج نو نومبر دوہزار انیس میں دن کے ساڑھے دس بجے اپنا تاریخی فیصلہ سنانا شروع کیا یہ فیصلہ وہ ہے جس کے بارے میں پہلے سے میں نے پیشنگوئی کر دی تھی ملک کے حالات پر میں نے شروع سے نگاہ رکھی اور اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے اس ملکی اور پوری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے شامتی ہے سلامتی ہے اور یہ کہ آپس میں مسائل تیہ کیے جائیں اس کے لیے ایک کوشش تھی جو شریع شریع روی شنکر جی کے ساتھ ایک سال پہلے میں نے شروع کی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک صحرکنی کمیٹی بنا دی گئی تھی جس نے ایک لمبے وقفے تک پورے ملک کے ذمہ داروں سے بات چیت کی اور جہاں تک میری رپورٹس ہیں ملک کے 99 فیصد ذمہ داروں نے اس بات سے اتفاق کر لیا تھا کہ مسجد کو کہیں منتقل کر دیا جائے اور جس جگہ پر 1949 میں گویا کے عمل المندر بنا دیا گیا تھا اور 1992 میں مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہزاروں مسلمان بھی شہید ہوئے تھے اور حالات کا اضطرار ساب بتا رہا تھا کہ اب صورتحال بدلنے والی نہیں ہے ایسی شکل میں یہی سب سے مناسب بات تھی اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے حوالے سے بھی یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی تھی کہ انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد کو منتقل فرمایا اور وہاں کجور کا بازار قائم فرما دیا تھا یعنی صرف ایک ایسی ضرورت کے لیے بھی مسجد کو منتقل کیا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی حضرت عمر کے دریائے ثابت ہو گئی کہ اگر کہیں مسجد بنائی جاتی ہے تو وہ منتقل بھی کی جا سکتی ہے تا قیامت وہ جگہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہوتی ہے سوائے ان مسجدوں کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تیہ فرما دیا ہے کہ وہ از اول تا آخر تا قیامت مسجدیں رہیں گی جیسے کعب شریفہ ہے مسجد نبوی ہے مسجد اقصہ ہے اور اسی طرح کی وہ مسجدیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس کے رسول نے حقائق کو بیان فرما دیا ہے باقی روح زمین پر کسی مسجد کی جگہ کو بدلا جا سکتا ہے یہ بات فقہہ میں سے تو جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں اور سب سے بڑے فقی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی تو اس اعتبار سے آج جو فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکمت عمری کے مطابق ہے اور مسلمانوں کی جو شریعت ہے کسی مسلک کی نہیں لیکن اللہ کی جو شریعت کے انس کے مطابق ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جس میں ہندو مسلم جھگڑا اب ختم کیا جا رہا ہے جس میں بھائی چارے کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے جس میں امن کی زمانت دی جائے رہی ہے جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ عجدیہ میں پانچ ایکڑ زمین دی جائے گی سنی وقبورٹ کو جہاں پر ایک جامع مسجد عظیم الشان مسجد انشاءاللہ تعمیر کی جائے گی جو بات ہم لوگ چاہتے تھے اور جو بات ہمارے نزدیک شریعت کے مطابق تھی اور جس بات کے لیے ہمارے پاس تحیید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا وہ بات آج پوری ہوئی مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو قبول بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اب ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ایک عظیم الشان مسجد جامع مسجد اجدیہ میں بنے اور وہاں پر ایک اسلامی یونیورسٹی بھی بنے جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ایک تعلیم گاہ ہو کیونکہ مسجد نبوی سے مسجد نہیں تھی وہ مدرسہ بھی وہ تعلیم گاہ بھی وہ یونیورسٹی بھی تھی اور پورے عالم اسلام میں جب جب کوئی مسجد قائم کی گئی اظہر کی مسجد قائم کی گئی فاس میں مسجد قائم کی گئی قرویین میں مسجد قائم کی گئی تو یہ سب مسجدیں یونیورسٹی ہیں تھی اس لیے ہندوستان کی تاریخ میں انشاءاللہ اجدیہ کی وہ سرزمین ہوگی جہاں ایک عظیم الشان مسجد بنے گی اور اسلامی یونیورسٹی بنے گی جس کے ذریعے سے تمام اہل مذاہب کو بتایا جائے گا کہ اسلام کیسا پر امن ہے اسلام کی تعلیمات کتنی بلند ہے اس کی شریعت کتنی عالی ہے بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع ہے ایک مسئلہ جو بڑا لمبا رہا جس میں کتنی جانے جا چکی ہے وہ حل ہوا میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کے ججز کا اور میں شکر گزار ہوں مرکزی اور صوبائی حکومت کے انتظامات کا جس طرح انہوں نے پولس کا انتظام کیا امن کا انتظام کیا یہ مطالبہ کیا گیا ہر سطح سے کہ جیتنے والا جشن نہ منائے اور وہ اس فیصلے کو قبول کر کے وہ کام کرے جس کی طرف فیصلہ دعوت دے رہا ہے اور ہارنے والا جو ہے وہ بھی فی الحقیقت ہارا نہیں ہے اس کو بھی غم نہیں منانا ہے بلکہ کام میں لگ جانا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طرف اگر اس زمین کو مندر کے حوالے کیا ہے تو مسجد کے لیے بھی زمین کا پورا خیال رکھا ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ سر جوڑ کر اس کی فکر کریں کہ مسجد کی جگہ سب سے اچھی کونسی ہوگی اور کتنی عظیم الشان مسجد مسلمان شوق و ذوق سے بنائیں گے تاکہ اجدیہی شہر کے اندر دونوں علامتیں مسلمانوں کی اور ہندووں کی اس بات کا ثبوت دیں کہ اس ملک میں بھائی چاہ رہا ہے یہ ملک دوستیوں اور محبتوں کی دعوت دیتا ہے اور یہاں کی جو پرانی تہذیب تھی اسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے بس میں اس وقت مختصر سے یہ پروگرام پیغام دے رہا ہوں اور اس کے بعد مزید بات آگے کروں گا موسیقی موسیقی